السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں تو آج جی اپنی ایک چھوٹی سی ریسپی مطلب میں یہ چیز کس طرح سے بناتی ہوں یہ شیئر کروں گی اور آج میں ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ماشکی دال کی یہ ماشکی دال ہے یہ میں نے تقریباً دو تین تین گھنٹے ہو گیا تقریباً اس کو بھی گھو کے رکھاوا تھا آدھا کلو یہ دال ہے میرے پاس ماشکی اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہے میرے پاس ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اور یہ چکن ہے جو بونلیس چکن ہے یہ تقریباً 150 گرام ہے 150 گرام سوری تو اس کے علاوہ یہ دو ٹماٹر اور دو ہری مرچوں کا پیسٹ بنا لیا ہے میں نے ساتھ میں شیملا مرچ ہے میرے پاس اور لسن ادرک کا پیسٹ ہے اور کالی مرچ پاودر ہے سوخہ دھنیا اور زیرہ ہے جو کرش کیا ہے موٹا موٹا ساتھ میں لیمن اس میں جائے گا تقریباً ایک چمج اور باقی یہ ہرہ دھنیا ہے جو یہ بلکل لاس میں جائے گا جو کہ نورملی ہر کھانے میں یوز ہوتا ہے تو یہ جائے گا اور اس کے علاوہ جو نورمل چیزیں بیسک جو ساو کیا کہتے ہیں ڈرائے مسالے ہوتے ہیں نمک لار میٹ چھل دی وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سب ایڈ کرتے ہیں میں بھی ویسے ایڈ کروں گے اور جتنا جتنا میں ایڈ کروں گے اس کی کونٹیٹی بتا دوں گے اور آئل جس کے بغیر کے کھانا شروع ہی نہیں ہو سکتا تو اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ جی سب سے پہلے میں آئل ایڈ کروں گی آئل کو گرم ہونے دوں گی کچھ ایک دو سیکنڈ کے لیے اور آئل اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا تاکہ دال میں جو ہے نا اینڈ پہ تھوڑا تھوڑا آئل چھوٹ جائے اتنا اس میں آئل ایڈ کرنا ہے تو یہ میں چیک کر رہی تھی آئل کتنا سارا اس میں ہونا چاہیے تو آئل ہلکا سا بس ہیٹ ہو جائے بٹن کو میں نے پہلے ہی رکھا ہوا تھا چولا جلا کے تو وہ تو گرم ہی تھا تو آئل اس میں جاتی ہی جو ہے نا وہ اس میں گرم ہو گیا تو اب اس میں سب سے پہلے پیاز جائے گا ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے میں نے اس کو کسی بھی طریقے سے کار لیں چاپ کر لیں جو بھی کر لیں تو ابھی پیاز کو میں اچھا طرح مکس کروں گے اور اس کا براؤن ہونے کا ویٹ کروں گی پیاز کو اچھا سا گولڈن براؤن کرنا ہے یہاں جی پیاز آل موسٹ براؤن ہو گیا ہے بلکل ڈن نہیں ہوا ہے ابھی تو اب یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے لسن ادرک کا پیسٹ کیونکہ لسن ادرک جو ہے بہت جلدی سے وہ جو ہے نا گرم آئل میں جاتے ہی تقریباً جلدی جلدی سے براؤن ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو باقی پیاز میں تھوڑی بہت کمی پیشی رہ گئی ہے وہ بھی ہو جائے گا اور اس کو میں مکس کرتی رہوں گی ہلک ہلکے ہاتھ سے ہی لاتی رہوں گی کیونکہ اگر اس کو میں چھوڑوں گی تو یہ سائیڈوں سے جو ہے پیاز جلنا شروع ہو جائے گا اور لسن ادرک بھی فورا ہی وہ تو جلی جاتا ہے تو یہ اچھا سا گولڈن براؤن ہو چکا ہے جیسا مجھے چاہیے یہ دیکھیں زبردرسا کلر آگے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دو سیکنڈ تین سیکنڈ کے لیے کور کیا اور اب اس کو ہٹا کے کور ڈھکن ہٹا کے اس میں بون لیس جو چکن تھا میرے پاس تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے پیسیز ہے میں نے اس کے کیے ہوئے تو یہ اس میں ایڈ کروں گی ساتھ ہی اس میں جو ٹماٹر اور ہری مرچے اس میں دو ٹماٹر تھے اور دو ہی ہری مرچے ہیں اس کا پیسٹ ایڈ کروں گی اور ساتھ میں یہ کالی مرچ کا پاوڈر اور سوکھا دنیا اور زیرہ پاوڈر جو رکھا تھا وہ ایڈ کروں گی اور یہاں پہ اس میں لیمن جائے گا تقریباً ایک چمچ جو ایک کھانے کا چمچ ہوتا ہے وہ ایک چمچ لیمن کا جائے گا اور آدھا چمچ میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں صرف چکن کے حساب سے دال جب ایڈ کریں گے اس کے لیے پھر اور ایڈ کروں گی اور آدھا چمچ کے قریب لال مرچ ایڈ کی ہے کیونکہ اس میں کالی مرچ بھی اور ہری مرچ بھی ہے اس لیے مرچ اتنی کافی رہے گی اور آدھا چمچ سے تھوڑی سی کم اس میں حل دی جائے گی ان سب چیزوں کو اب اچھی طرح سے میں مکس کروں گی اور اب اس کو میں کور کر کے کچھ دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ مسالہ بھنجائے ٹامٹر تو گرائنڈ ہے جلدی سے ہی ریڈی ہو جائے گا مسالہ اور چکن بھی بہت جلدی سے کوک ہو جائے گا وہ بھی کچھا رہنے کا کوئی اس کا بھی مطلب ڈاؤڈ نہیں رہے گا تو یہاں جی دیکھیں مسالہ اتنا اچھا سا ریڈی ہو گیا پورے دس منٹ میڈیم فلیم پہ میں نے چھوڑا تھا کیونکہ ٹامٹر گرائنڈ تھے تو ان کو میش ہونے کا کوئی مسالہ نہیں تھا اور چکن بھی بہت چھوٹ چھوٹے پیسیز ہیں تو وہ بھی جو ہے نا اچھا سا یعنی گل گیا ہے تو اب اس کو میں تھوڑا سا دو چار منٹ بھون لوں گی آئل تو ویسے ہی چھوٹ چکا ہے آئل باہر آ چکا ہے سائیڈوں سے لیکن پھر بھی تھوڑا اس کو بھون لینا ہے تاکہ چکن کی جو ہے نا سمیل وغیرہ نہ کوئی رہے تو بس اس کو اچھا سا بھون لوں گی ابھی میں تو چکن کی جو بنائی ہو چکی اچھا سا اس کا کلر بھی اچھا تھوڑا کلر سے ہی پتہ چل جاتا ہے مسالہ بھوننے کا اور اب اس میں یہاں پہ دال آئٹ کر دوں گی دال کا پانی میں نے نکال لیا ہے اور مطلب وہ پانی ویسٹ ہو گیا نکال لیا ہے مطلب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے بعد میں پانی دوسرا اس میں آئٹ کروں گی تو اب اس میں ساری جو ہے نا دال آئٹ کروں گی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دال کے اندر فوراں سے چمج نہیں چلانا چاہیے ورنہ دال گلتی نہیں ہے لیکن میرے خیال سے میں تو کر دیتی ہوں تاکہ دال گھلے نہ گل جائے لیکن گھلے نہ تو اب میں اس کو دو منٹ کے لیے جو ہے نا تھوڑا بھون لوں گی چکن کے ساتھ ہی بغیر پانی کے اور اس کے بعد میں نے اس میں پانی آئٹ کرنا ہے اور دال جتنی زیادہ بھگی ہوئی رہ گی اتنی جلدی بن جائے گی اور کوئی اس میں ٹنشن نہیں ہوگی کہ اگر آپ نے چمج چلایا بھی ہے تو وہ گلے گی نہیں تو ابھی جی دو تین منٹ اس کو بھوننے کے بعد میں نے یہاں پانی آئٹ کیا اور پانی میں نے گرم آئٹ کیا گرم پانی اس لیے تاکہ دال جو ہے نا وہ سخت نہ ہو جائے تھنڈا پانی اگر آئٹ کریں تو دال سخت ہو جاتی ہے چاہے وہ بھیگی ہوئی ہو تو میں نے اس کو تقریباً تین گھنٹے تک بھیگو کے رکھا تھا اور اب میں نے اس میں گرم پانی آئٹ کیا مایکرو میں دو چار منٹ کے لیے رکھا تھا تو وہ تھوڑا گرم یہ نہیں کہ اوبلتا اوبلتا بس تھوڑا سا گرم ہونا چاہے ہلکا ہلکا تو اس قسم کا جو ہے نا پانی اس میں آئٹ کرنا اور یہاں پہ میں نے مزید آدھی چمچ نمک کی آئٹ کیا ہے جو دال کے لیے کیونکہ چکن میں پہلے تھوڑا چاہ نمک آئٹ کیا تھا چکن کے حساب سے اور اب جو دال میں نمک جائے گا وہ پھر مزید آئٹ کیا ہے میں نے تقریباً ہاف چمچ اس کو میں اپ کور کر دوں گے تقریباً 20 منٹ کے بعد میں اس کو دوبارہ چیک کروں گی اور جی 20 منٹ 20 سے 25 منٹ کا ٹائم آلموس ہو چکا ہے تو اب میں اس میں چیک کروں گی اور اب اس میں کافی سارا پانی ہے اب یہاں مطلب اگر ڈال گل گئی ہو تو اس کو پھر کور کیے بغیر دوبارہ آگ بڑھا کے تیز فلیم پہ جانا اس کو پکا لینا تو یہ میں ڈال چیک کر رہی تھی تو ابھی تھوڑی سی کسر ہے مطلب بلکل کہہ لیں کچھ انیس بھی اس کی کسر ہے گلی نہیں ہے ابھی تو پھر اس کو جو پانی اس میں ہے اس مزید ہو جائے گی لیکن اس کو کور کر کے کھلا رکھ کے اگر میں کروں گی تو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ گلے گی نہیں اس لیے اس کو میں پھر جو ہے نا دس منٹ کے لیے زیادہ نہیں صرف دس منٹ میں ہو جائے گی میڈیم سے فلیم پہ اس میں پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا اور ڈال جو ہے وہ گل بھی جائے گی تو یہ جی دس منٹ کے بعد دوبارہ میں نے چیک کیا ہے اور بلکل پانی آلموس ڈرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور تھوڑی تھوڑی سی نا بلکہ لگنے بھی لگ گئی تھی تو بڑے آرام سے میں نے ہلکے لکے ہاتھ سے اس کو ہلایا ہے اور اس کا کلر بہت لائٹ سا کیونکہ یہ جو ہے نا مطلب اس کا شاہی دال ہے یہ جو چکن ہے اور یہ شملا میچ اس میں ایڈ کی جاتی ہے نا یہ شاہی دال اور اس میں تو ہے نا تھوڑا ایسا چائنیس سا فلیور آتا ہے ٹیسٹ اس کا چائنیس اسی لئے اس میں نمک بھی لال میچ کم رکھی جاتی ہے اور اس کا کلر بھی ایسا لائٹ لائٹ سا ہی رہتا ہے تو دال یہا میں پھر ایک بڑا چیک کر لوں گی کہ اگر کچھ اثر رہ گئی ہے تو مجھے مزید پانی ایڈ کرنا ہے یا اس کو بھون لیا کچھ تو دال جو ہے ریڈی تھی بلکل کوک ہو چکی اب اس کو میں نے شملا میچ اس میں ایڈ کی ہے اور شملا میچ نے بھی تھوڑا سا پانی کیونکہ یہ فریز تھی میرے پاس تو وہ تھوڑا سا پانی چھوڑیں گے اور جو اگر بائچانس رہ بھی گیا کچھ دال میں کمی تو وہ دو منٹ صرف اور صرف دو سے تین منٹ جو ہے نا شملا میچ کے ساتھ دال کو پکنے دینا ہے شملا میچ کیونکہ کھڑی کھڑی اچھی لگتی ہے گھلی بھی اچھی نہیں لگتی بس اس کو اچھی طرح سے دال کے ساتھ مکس کروں گی اور دو منٹ کے لیے دو سے تین ہی منٹ کے لیے اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی تاکہ شملا میچ اور وہ ساری چیزیں ایک دوسرے کا فلیور پکڑ لیں اور یہ دیکھیں شملا میچ کی وجہ سے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آ گیا ہے تو اس کو اب میں فلیم بڑھاؤں گی اور شملا میچ کے ساتھ اس کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ تھوڑا تھوڑا سا آئل اور تھوڑی تھوڑی نرم ہی رہے گی یہ ایسے ہی رہے گی اور یہ مطلب ہلکا اس میں جو ہے نا پانی پانی سا جو شملا میچ کا ہے وہ تو اب ہر بھونائی ہو جائے گی اور آئل اسی لئے زیادہ ڈالنا تھا تاکہ تھوڑی تھوڑی یہ نرم رہے تو بس اس کو اچھی طرح سے میں دو چار منٹ کے لئے بھون لوں گی اور بڑے ہلکی ہلکے ہاتھ سے تاکہ دال گھل نہیں جائے اور یہ شملا میچ اور ڈال آلماس ریڈی ہو چکی ہے بلکل لاس میس پہ جائے گا ہرا دھنیا اور اتنا پیارا یہ یلو اور گرین سا کلر اس کو مکس کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا میرا پر اس کو مکس کروں گی کیونکہ دھنیا اس کا فلیور بھی پوری دال میں تاکہ چلا جائے مکس ہو جائے تو بس اسے ایک دو منٹ کے لئے اچھی طرح مکس کروں گی اور چھولا کر دوں گی بند اور یہاں پہ بلکل ریڈی ہے دال تو یہ جی میری فائنل لک ہے ریسی پی کی اور اس کو مطلب اچھی سی یلو گرین سا کلر آ گیا اور اوپر یہ کچھا ہے بلکل ہری دھنیا اور ہری میرچ کے ساتھ جو ہے اور اچھا ٹیسٹ آ گیا ہے سوری ٹیسٹ کر رہی ہوں کلر اچھا سا آ گیا ہے تو بس یہ فائنل ہے ریسی پی کی لک اور میں امید کروں گی میری جو آج کی ریسی پی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فائملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ